پہلی محنت بچے کی دینی تعلیم پر اس کے عقیدے پر ہونی چاہیے قرآن بعد میں ہے عقیدہ پہلے ہے ہم جب بھی بچوں کی دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے میرے بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے ناظرہ پڑھانا شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ قرآن ختم کر دیا ہم سمجھتے ہیں بس دین کی تعلیم مکمل ہو گئی ایسا نہیں ہے بچے کو پہلے تو قرآن سے پہلے بچے کو عقیدہ سکھائیے قرآن بعد میں ہے قرآن کی تعلیم بعد میں ہے عقیدے کی تعلیم پہلے ہے پہلے بچے کو توہید سکھائی جائے گی قرآن بعد میں سکھائی جائے گا پڑھنا آتا ہے کی نہیں آتا ہے قرآن پڑھانا زیادہ ایم نہیں ہے ایمان سکھانا زیادہ ایم ہے آپ صحابہ کی جو تربیت اللہ کے نبی نی کی اس میں کیا ہے صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے پہلے ایمان سیکھا پہلے عقیدہ سیکھا پھر قرآن سیکھا تو جب ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا تو قرآن سے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا بچے کی عقیدے پہ محلت کریے چھوٹی عمر سے ہی اس کو توحید کا مطلب بتائیے توحید سے اس کو اٹیج کریے جذباتی